یا سید یا مولای یا موسیٰ ابن جافر بسم اللہ الرحمن الرحیم آلالقازم علیہ السلام لیکل شئین دلیل بدلیل آقل التفکر ناظرین محترم مشاہدین اکرام حضرت امام قاضی علیہ السلام کا اشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کے لئے دلیل ہے اور اقل کی دلیل تفکر فقر اندیشہ کرنا ہے ناظرین محترم بیزی لجا حضرت امام موسیٰ قاضی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آپ کی ولادت بیزی لجا ایک سو ستائیس ہجری میں بیان کی گئی ہے اگرچہ باز روایات میں آپ کی ولادت سات سفر ایک سو اٹھائیس ہجری بھی بیان کی گئی ہے لیکن ہم شو کا قیدہ یہ ہے کیا آپ کی ولادت بیزی لجاہی کو ہے آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا موسیع قاضی علیہ السلام اور آپ کے والد کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھا آپ لوگوں کے ترمیان باب الحوائد کے لقب سے مشہور تھے آپ کی کنیت ابو الحسن نے اول بیان کی گئی ہے آپ کی بارگاہ میں توسن کرنے سے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی تھی جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت اے امام صادق علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹا جو اللہ نے مجاتا کیا ہے مخلوق میں سب سے بہتر ہے چنانچہ آپ کی والدہ جناب حمیدہ کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حمیدہ ہر آلودگی سے پاک و پاکزہ ہیں حضرت اے امام صادق نے آپ کی شخصیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے عورتوں کو دینی حکام کی تعلق دینے کے لیے دینی حکام سکھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہوں چنانچہ جس وقت جناب امام موسیٰ قاظم پیدا ہوئے ہیں جناب حمیدہ حمیدہ کا بیان ہے کہ آپ نے زمین سے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اگرچہ پیغمبر اسلام کی بشارت کی منع پر تمامی امامی اماموں کی ولادت کا یہی طریقہ ہے ابھی آپ چار سال کے ہوئے تھے کہ بنی امیہ لعرات اللہ علیہم عجمعین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا بنی امیہ کے عرب نجات حکومت ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم سطن کرتے رہے اور عوام کے حقوق کو پرمان کرتے رہے چونکہ ایرانیوں نے حضرت علیہ علیہ السلام کی حکومت دیکھی تھی اور وہ ہمیشہ عدالت پر حکومت کے خواہن تھے چنانچہ عربی مسلم خراسانی کی مدد سے بنی امیہ کا تختہ پلڑ گیا اور حاکم وقت نے حکومت کے بجائے رسول کا جانشین ہونے کی بنا پر خلافت کا لبادہ اپنے جسو پر ذیبتن کیا اور حکومت کی باغ دور بنی عباس کے ہاتھوں میں آگئی اور اب اب عباس سفا کے ہاتھ میں حکومت آگئی بلکہ اس نے بعض چیزیں انجام دینے میں بنی امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا اور بنی عباس نے ہر وہ ظلم اولاد علی پر کیے جو بنی امیہ نے سے نہیں کیا تھے جس وقت اپن عباس سفاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی جواب اس کا بیٹا منصور دوانے کی متعین ہوا اور موین ہوا منصور نے بھی حضرت علی علیہ السلام و السلام کی اولاد کو ستایا اور ان کا مال و سباب بھی لوٹ لیتا تھا اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ شیوں کو بلکل لاچار و مجبور کر دو تاکہ وہ ہمیشہ تیری روٹی کے منتظر رہیں مگر امام قاضم علی السلام نے اس دور میں بھی کی خدا کے بندوں کی ہدایت کی اور ہم اس مبارک موقع پر تمامی شاہن علی ابن مطالب اور مسلمانوں کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بگری کو بنا دیجئے یا موسیع قادم